مومنین بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدی صدایہ زارہ پروگرام میں آج ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ ہمیشہ ہر سال ہر وقت جو اکیس مارچ کی تاریخ آتی ہے اس روز عید نو روز کا دن جو کہ کافی ساری اسلامی ملکوں میں جو ہے خاص طور سے ایران میں یہ نئے سال کا پہلے دن بھی ہوتا ہے اور اس کو نئے دن بھی کہتے ہیں نو روز روز دن کو کہتے ہیں نو نئے کو کہتے ہیں آغا صاحب بھی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور یہ وہ دن ہے کہ جیسے آغا صاحب بھی بات کر رہے تھے اور ہمارے پاس میں دیکھ رہا تھا ہی درگاہ ہمارے کتاب جو توفت العوام میں اس میں بھی کہ اسی دن جو ہے سورج کی پہلی کرن جو ہے وہ زمین پہ پڑی ابھی سورج کی پہلی کرن کب پڑی تھی وہ اس وقت زمین کے اوپر وہ جو دن تھا وہ بھی اکیس مارچ کا دن تھا اور اسی دن جو ہے حضرت نو علیہ السلام کے جو کشتی ہے اس کو جو آہ توفان میں جو کشتی کو جو آہ قرار پایا آرام وہ بھی اسی اکیس مارچ کے دن تھا اور وہ اکیس مارچ کا دن نو روز کا دن تھا اور جیسے میں نے کہ بتایا کہ اسی دن جو ہے آہ امام زمانہ کا انشاءاللہ ظہور جو ہوگا وہ بھی اکیس مارچ کے دن ہوگا وہ نو روز کا دن ہوگا اور جب مولا علی جب جنگ نہروان میں گئے تھے جس دن جنگ نہروان میں مولا علی کو فتح ہوا تھا اسلام کو فتح ہوا تھا جنگ نہروان میں وہ بھی نو روز کا دن تھا وہ بھی اکیس مارچ کا دن تھا تو مومنین اس دن سے آغازہ بتا رہے تھے گو یہ مذہبی دن تو نہیں ہے لیکن خوشی کے لیے یہ خوشی کا دن ہے اور اس دن پہ ایک دوسرے کو مبارک بات دینا اور یہ بھی ایک بڑی بڑی عیدو میں آتا ہے اس کو سال نو بھی کہتے ہیں اس کو عید نو روز بھی کہتے ہیں اس کو نو روز بھی کہتے ہیں اس کو نو روز بھی کہتے ہیں اور اس کو نئے سال بھی کہتے ہیں زیادہ تر یہ ایران میں جو ہے ایران کا جو سال نو ہے اسی نو روز کے پہلے دن سے یہ شروع ہوتا ہے ان کا نئے سال تو مومنین ہم آج نوروز کے بارے میں بات کر رہتے ہیں اور اسلامی تحریک میں بھی ہے جو جتنے بھی ایشین ملکوں میں جو ہے جیسے میں نے نامیں بھی لیا تھا من خیال میں آزربائی جان جارجیا قذاقستان قرغستان ترکمانستان اصباکستان اور افغانستان اور کافی سارے جو بلوچ قومیت کے ہے جو ایران کے بلوچستان میں ہے وہاں پہ یہ لوگ سب یہ عید بناتے ہیں مومنین ای روزی ای دن نوروز کیستا مو کیستا دا کوئیٹم مناو مکدی اگر ٹیل فول لائنا مالی واس شدہ اگر شمو میں خینے گو گب دین دا بابتی روزی ای دن نوروز پستی اگی مارچ شمو فون کرنین اور مومنین میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ کل میرے پوتے کا بھی ماشاءاللہ جو کہ کل چار سال کا ہوا اس کا برد دیتا وہ بھی اکیس نوروز کی دن پیدا ہوا تھا جب اس کی چھوٹی بین جو ہے وہ پندرہ شعبان کی شب کو پیدا ہوا تھا دونوں خوش قسمت ہے ایک نوروز کی دن پیدا ہوا تھا اور ایک پندرہ شعبان کی شب امام زمانہ کے ظہور کی شب پیدا ہوا تھا تو کل اس کا برد دیتا اور آج اس کی سکول میں برد دیت کی پارٹی بھی تھی تو مومنین آج کا دن ہے بے شک خوشی کا دن ہے اور کافی ایسے جو میں نے جیسے بتایا کہ مولا علی کا جو کامیابی جنگ نہروان میں اسلام کو ہوا اور مولا علی نے جو شکست دے دشمنوں کو وہ جنگ نہروان وہ بھی اسی دن کا اکیس مارچ کا دن تھا اور اسی دن میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ سورج کی جو پہلی کرن جو پڑی تھی زمین کے اوپر آج سے کتنے کروڑ سال پہلے ہوگا لیکن وہ دن بھی کہتے یہی دن تھا اکیس مارچ اور جو کہ نو روز کا دن تھا اور مومنین آفتاب برج حمل میں جو داخل ہوتا ہے سورج وہ بھی اسی دن میں ہوا تھا اکیس مارچ کے دن تو اس دن میں ایسے کافی سارے جو واقعات ہوئے ہیں اور کافی سارے واقعات ابھی جو ہانے والے جن کی پیشنگوئیاں بھی ہوئے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس دن مولا امام الزمانہ کا ظہور ہوگا اس دن بھی اکیس مارچ ہوگا اور وہ بھی اکیس نو روز کا دن ہوگا تو اگر کسی کو نو رس کے بارے میں علم ہے نو روز کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ ضرور فون کریں آپ اس پروگرام میں شامل ہوکے اید نو روز کے بارے میں سال نو کے بارے میں نو روز کے بارے میں آپ بات کریں مومنین موگدہ کوئٹہ بودیام ہو گئی تھا ریزا ریزا خود بودی تازہ جوان مشردی چیس مشردی ہو گئی تھا روز نو روز کی مشرد بستیگ ہمزی مارچ بود از ای افتا پیش یا دو افتا پیش تیاریاں مکدہ تمامی خانہ کلچا پوخت مکدہ پاٹی میدد مو مورفت خانہی یا گو کسی دیگا کم مورفت بودیگو پاٹی پوختی دیگو چیز ہر کس ہر طرح کلچا تیار مکده مورفتن اور دا بیکریات یا گو کدن موم ہمیشہ کست دا خانہ کلچا تیار مکده حالی خبرنیم کی حالی حالات کوئٹہ چیستہ حالی کوئٹہ کستہ روز نو روز چطور اید مناو منن یا کستہ اسال نو رو مناو منن یا روز نو روز روز اید نو روز است ایرا شتور مناو منن نیجا مخوزی زیاد خبرنیم مگا ایران کستے ایران باشا گی دلوچستان پارٹی ایران باشا یا کستے سونی اسفان یا کرمان یا خورنمشار یا تیران یا مشت انجا گا ہر جا باشا دیگا سر ایران کستے اونا کستے ضرور اید نوروز مناینا دیگا شما کسی خبر در بارے اید نوروز یا گا 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 یا گو حال یا گو عوال شما ضرور فون کنین شما کستا ضرور گب دین ما کستا پیش ما کتاب تاغم کدوم مفاتیح توفت الوام را منی مفاتیم باشا ما اسخاتیری دین و روز او اسخاتیری منی توفت الوام کستا هممی چیز هاستن نویشتا هستن مطرکی آغا سایبان منام فرمودن کنام گفتن که ای روز است می خواست دوار اکیونا گفتن یا مقلب القلوب الابسار یا مدبر اللیلی والنهار یا محول الحول والا حوال حول حال انا الا احسن الحال اینا کستا دم نیزی کتابا نویشتا که ایر اگر سی سر و شست و شش مرتبه بخانی ثواب شی بسیار زیاد استا میتر کستا چار رکت نمازم گفتا که در اکیو روز ایدی نوروز کستا دو دو رکت کده ایر دو مرتبه اگر بخانی خیلی کی دوال نرگر چی کرتا دو مرتبه سوری ناس بخانی دودون نرگر چی دو مرتبه سوری کافرون بخانی دودون نرگرد دوی کمک خوحانی بخانی دوی مرتبه قلوllanر بخانی دو مرتبه سوری فلق او سوری ناس بخانی دیگرم اگر او ام بسیار کستا ثوابایش تسته و دیگرم خیالیم کست� در مونی چیست قیسته در من کتاب در منی توفت علوام هسته د donnازم کاتین کسی بینید کسی در ایج کتاب و توفت لوام کسی دوا ہائی روز آجاتم اگر مجھ سے کافت کسی بے خانه یا زلجلالی والیکرام یقی بسیار سوابش است اور موشکلهایی اشتر باشی و موشکلائی اسان منا پروردگار ۚالم این مبارک روز است روز خوشی است اس کا مهرب ماندلہ کہ صاحب امیام جفر صادق عریق سلام الو چیز امیورڈی وataی ما خامش Gordon امیش لوگ رسول کنا اگر اول کرن افتاو کی زمین افتی دا امی اکیس مارچ بودا او دمی اکیس مارچ بودا روز نو روز بودا دیگا مومنین امیتر کی امروز مو دباری نو روز گب میزنی خبر نیستم کی مو چکس خبر دارے دباری نو روز یا ندارے دیگا مو باید کستا برش گب دیگی امیتر کی مارچ است اگر شما فون خبر خوددارین ارکاس یا ارکاس برین نو روز کمزار علمام دارا یا ندارا دیگا اونا آگر خبر دارا دیگا فون مو کدین شما فون مو کدین شما گب میزنی یا مو گفتین یا دا کویتا یا وقتی مو دا پاکستان بودی او غیتا آلی مخو چل پانچ سال شده چل چار سال شده کس خانه بروشدوم دیگا اونا دا پسینه بروشده بودی یا عالی کن مورمورن یا ماین یا آوال درن که آل اجتور نو روز مناونا افسوس است که ما ار چیز خورمیتر زیاد خود رایی کدر رایی او ما از رقم قیق خیلی مکلو بیزی استی بسیار مصروف استی تایم خود نظری از ما زیاد کستا دیگر مردم ها کستا اونا که فون منا ما شکری از اونا را مدام نیم ما کوشش منای که تمام بار دفارسی دید مگر افسوس اگر بست چکار کنی که اگر دا فارسی گفت دید کسی از ما فون نمنا اگر ما دوردو گفت دید بز شما مگیند فارسی کستا شما گفت نمیزنین باید دا فارسی پروگرام است فارسی گفت داشنن دیگر ایتر کستا خبر نیم که کودم را را بگری یا مای پروگرام اگر میخواین که ما بند کنی خیلی نیم که بند کنیم ها رنگ سلای شما نمیخواین بز مای پروگرام را چلا اندوش فایده نیست چرا که صرف برای آزراستا ما میخواستی آلات کوئی تر بگی همیشه کستا آلات کوئی تر بگی یا اگ دیگه خو بیرسانی باز ما خواست دار که آلی کستا که ای پروگرام که آلی کستا سپانسر والا ما پیداشتا برای زی اپکس تریول اند منی اکشینجر کستا اونا را ما بسار بسار شکری هزونا را دامونی اونا کستا ای پروگرام را سدای هزاره سپانسر مونا ما او کستا مگر خبر نیستم که یا تایم کستا ایتر سوط نمنا تمام از مورا که ما دا ای تایم کستا مگر مو اگر یک مرتب صرف یک فیڈباک یا یک مرتب که آغای خاتیم که سرزالین گای وقت فون کده بود اونا اگو غید بس صرف فقط امیر مو گفتان که ما کستا بای تایم زیرا بردی کنی یا تایم کستا مگر ایتر خواه اکدم بردی دست گفتی اگر آدم نمو شا اگر مردم ها بایا شما انترس بگرین شما دا پروگرام بائین شما دا پروگرام پیشانین بچائی خوب بایدین شرکی بچا ها باتا تایم بگرد دایی پروگرام کستا حصه بگرد اوارکس تیچر بایتا تیچرا پیش بایا الارکس کے انجینیرا انجینیرا پیش بایا الارکس داکتر بایتا داکترا پیش بایا ماشاءاللہ آبادی مزیاد شدہ آزرم زیاد شدہ مگر خبر نیسلوں وقت آئی کی مو سال ہا سال کار مکدی بازم اگو جای اگو مجلس مشورد اگو جای اگو پر تایم برکدو مو ہر طریقہ تایم برکدو میتنیس دی مگر او زمانہ رکی قدر سختیہ بودی قدر سختیہ بودی قدر خیرم سختیہ بودی تا سانی آدم تایم بدر میں بارال اگو باز اگو شورد اگو غی زنی اچھی زنی دیکھ آلی ماں یک منقبت میں خانم دشانی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یک سلوات پڑے مومنین اب میں ایک منقبت پڑھوں گا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدای خزانہ نبی کا زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدای خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبولے گا تیری صدا کو زمانہ اتر کر فلک سے زمین پر وہ آنا وہ مکہ کی گلیوں میں خوکا نہ آنا وہ وزن رسالت اٹھانہ نبی کا زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدای خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر سلیقہ ہمیں بندگی کا سکا کر جوتے درمیاں ان بوتوں کو ہٹا کر خدا کا بھی سجدہ نبی نے کرایا زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدای خزانہ نبی کا خدا جس سے دیکھے نبی وہ بسارت سنے جس سے خالق نبی وہ سمہات مشیت خدا کی نبی کی مشیت اراد خدا کا اراد نبی کا زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدای خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجدہ سنے ہم سے اقوام عالم کہ اب وقت شاید بہت رہ گیا کم کہ آہیں سوارس میں کو جائیں اب ہم سفینہ ہوا ہے نبی کا روانا زمین نبی کا زمانہ نبی کا یہ ساری خدای خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا لین سرور نا ویدار سرور غلام خدیجہ نبی کے ہیں انہوں کر دعا یہ یہ ان کی جو ہو روز محشر تو ان پر بھی خوشیاں میاں نبی کا زمین نبی کی زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدای خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام ان پہ جو ہے زمانے پہ سایا کہ ان میں خدا نے ہے خود کو بسایا حسین و حسن ہو علیہ کے زہرہ نبی کی طرح ہے گرانہ نبی کا زمین نبی کا زمانہ نبی کا یہ ساری خدا آئی خزانہ نبی کا نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ اتر کر فلک سے زمین پر وہ آنا نبی کا زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدا آئی خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد آج آپ سن رہے تھے ہم بات کر رہے تھے ای دن اور روز کا ای دن اور روز جو سال میں ایک مرتبہ ہر سال اکیس مارچ کے دن کرتا ہے اکیس مارچ کا دن مبارک دن ہے خوشی کا دن ہے اور اس دن پہ جو موجزات ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کے بتایا ہے کہ اسی دن میں جو ہے سورج کی پہلی کرن جو زمین میں پڑی تھی جو کہ اکیس مارچ کا دن تھا اور اسی دن حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ستوفان کے بعد کوئی جودی پر جس جگہ پہ کشتی قرار پائی تھی وہ بھی اسی دن اکیس مارچ کا دن تھا جو کہ عید نوروز کا دن تھا اور خداوند کریم جو ہے اسی روز جو ہے چند ہزار آدمیوں کو بھی جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ میرے پاس کتاب تحفت العوام میں بھی یہ ذکر ہے اور خاص طور سے یہاں پہ جیسے مولانا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو دعا ہے خاص طور سے جو انہوں نے ذکر کے دعا کہ یا مقلب القلوب والافسار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا ان الہ احسن الحال یہ دعا جو ہے جو کہ اگر تین سا اچھیاست مرتبہ پڑھی جائیں تو اس میں جو ہے کتنے آجات جو ہے اس میں براوردہ ہو سکتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ جو ہے جیسے آغا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اور اس میں جو لکا بھی ہوا ہے اور مشہور ہے کہ جو شخص یہ ساتھ سلام نوروز کے دن مشک و زافران سے چینی کے برطن میں لکھ کر گلاب سے دو کر پیئے تو وہ سال بر تک درد اور رنج اور جانوروں کے زہر سے محفوظ رہے گا تو اس میں ایسے دعائیں ہیں کہ اس دن پر پڑھی جاتی ہے یہ وہ دن ہے آغا صاحب نے تو کہا کہ مذہبی دن تو نہیں ہے لیکن ایسے دن ہے جو موجزات ہوئے ہیں اور اور بھی موجزات کے بارے میں جو پیشنگوئی بھی کی گئی ہے کہ اسی دن جو ہے جنگ نہروان جو ہوا تھا مولا علی کو جو فتح ملی تھی اور اسلام کو جو فتح ملا تھا وہ بھی اکیس مارچ کا دن تھا اور اسی دن جب ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے امام الزمانہ کا جو ظہور ہوگا وہ جس دن ہوگا وہ بھی اکیس مارچ کا دن ہوگا مومنین آج ہم جیسے نوروس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اگر اس کے بارے میں مومنین اور مزید علم لینا چاہے تو اگر آپ آئے اس کو اپنے کمپیوٹر میں جا کے دیکھ لے یا جیسے میں نے کہا اگر توفت العوام میں آپ دیکھ لے اور اس کے بارے میں اور سمجھ لے اس میں جو اس دن کو جو ہے اگر ہر سال اس کے خاص جو یہ اکیس مارچ کا دن ہاتا ہے اس دن کو دعائیں پڑے اس کی جو نمازیں میں نے بتایا چار رکعت نماز ہیں دو دو رکعتی نمازیں وہ پڑے تو اس میں ہر مشکلہ آسان ہر برائیہ دور ہو سکتی ہے تو ہم آج سب مومنین کا جنہوں نے آج ہمارے صدایہ آزار پروگرام میں سنا اید نوروز کے بارے میں سال نو کے بارے میں اور اس پروگرام میں ہمارے آغا صاحب ہمارے نوروے سے جو ہمارے اجاز آشنا صاحب تھے انہوں نے جو ہے انہوں نے بھی ذکر کیا انہوں نے بھی بات کی کہ یہ مبارک دن ہے تو ہم آج کے دن اور یہ جو دن گزرا اکیس مارچ کا کل جو تھا چونکہ ہمارے پروگرام آج کے دن کا ہے تو ہم سارے مومنین کو مبارک بات کہتے ہیں اور سارے مومنین کے جو جیسے آغا صاحب نے بڑی دعائیں کی کہ یہ دعاؤں کے دن بھی ہے جس کی جو مشکلے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کا آسان کرے اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا اور ہمارا اس پروگرام کو جو ایپیکس ٹریول والے جو اس کو اسپانسر کرتے ہیں ہم ان کی کامیابیوں کے لئے بھی دعائیں کرتے ہیں اور وہ جو ٹریول ایجنٹ ہیں اور وہ جو منی ایکشینجر ہیں ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کار میں جو بزنس ہے کاروبار میں برکت دے اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا تو مومنین آج ہم اس پروگرام کو ابھی بس ختم کر رہے ہیں اور ہم سب مومنین کو جتنے بھی مومنین ہیں جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور بعد میں بھی ایک قوی سنے سب کو ہم اس خاص روز کے اوپر ہم مبارک بات دیتے ہیں اور یہ جو ہے عید نوروز جیسے کئی واقعات ہوئے ہیں اس روز پہ جیسے میں نے ذکر بھی کیا جنگ نیروان کا جیسے میں نے سورج کے پہلے اکھریج کے بھی بات کیا اس دن کے بھی ہم سب کو بتایا اور ہم انشاءاللہ مولا امام زمانہ کا انتظار کریں گے ظہور کے دن کے لئے اور وہ بھی یہی دن ہوگا مومنین آج کے دن کے لئے ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں فیلہ اجازت دے دیں تو انشاءاللہ نیکسٹیوزیں تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ